السلام علیکم ہنیم سلیمان آپ سے مخاطب ہے آرمی میڈیا کے توسط سے کل مبروز جمعہ کھرچی یونیورسٹی میں فخر پاکستان ڈاکٹر عطاور رحمان صاحب کا ایک انٹرویو کیا گیا جو کہ بہت دلچسپ اور انفرمیٹیو ہے آپ اس انٹرویو کو ضرور سنیے گا اس کی چیدہ چیدہ اہم باتیں میں اس ویڈیو میں نشر کر رہا ہوں اور یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں جزا کرلا اب ویڈیو ملائدہ کریں اور کام کرتا جاتا ہوں ابھی طور پر اور کچھ خدمت ہو جائے تو اصل چیز یہی ہے انسان اپنے لیے نہ جیئے دوسروں کے لیے جیئے اپنے لیے تو سب جی دیتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ نیچ جنریشن جو آنے لانے جو جنریشنز ہیں ان کے لیے جیئے ہوں اور ان کے لیے اگر آسانیاں پیدا کریں گے آپ تو اللہ تعالی اس کی اچھا اللہ ضرور آپ کو جدہ دے گا اچھا اللہ مجھے مجھے یہ ہے کہ اگر آپ پر گہنائی مزک میں خدرت کے مختلف کرشمات کا جو میں نے ذکر کیا ہے تو آپ وہ ہر جگہ اورگینک کیمسٹری دکھائی دیتی فول جو ہے وہ بلادی اور نیلے اور لال کیوں ہوتے ہیں اورگینک کیمسٹری پگمنٹس آپ کا فول جو ہے وہ لال فول ہے اور کس طریقے سے آکسین ہر جگہ پہنچتی ہے اکیمو گلوپل اورگینک کیمسٹری پتیاں ہری کیوں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے پودے زندہ رہتے ہیں کلورو فول اورگینک کیمسٹری انسان سوچتا کیسا ہے جو آپ کی خیالات آتی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے نیرو سائنس اورگینک کیمسٹری تو ہر چیز جنہاں بھی آپ دیکھیں زندگی کیوں اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو سب اورگینک کیمسٹری کے مختلف کھیل لکھائی دیتے ہیں اور اسی وجہ سے میں فیسنیٹ ہوا کہ میں اورگینک کیمسٹری انشاءاللہ پڑھو گا اور ہم کھوڑی بہت میں کانٹیبوشن کرتا سکتا ہوں اس فیلم میں کانٹیبوشن کرتا ہوں آج کی دنیا علم کی دنیا بن چکی ہے خدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم ہو رہی ہے جن اقوام بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں تیتی سے آگے پڑھنا ہے تو انہوں نے ایک علم پر مبنی معیشہ ایک نوڈی کانٹیبوشن کانٹیبوشن کرتے ہیں مثال سنگاپور آبادی 55 لاکھ ایکسپورٹ پچھلے سال کی 330 ارب ڈالر پاکستان آبادی 55 لاکھ 22 کروڑ ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر پاکستان 25 ارب ڈالر سنگاپور 330 ارب ڈالر وجہ knowledge economy اور knowledge economy کیا یہ کامدیت اس ملک میں کہ وہ ہائر ٹیکنالوجی کے جو materials ہیں ان کو بنا سکے اور ایکسپورٹ کر سکے ہائر ٹیکنالوجی کے materials کون سے engineering goods pharmaceuticals artificial intelligence کمپیوٹر کی فیلڈ کے اندر جو مختلف ہیں shipbuilding automobile industry وغیرہ 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 اس میں پاکستان صفح کیونکہ ہم نے ساٹھ فیصد آتی ایکسپورٹ ٹیکسٹائلز کی ہیں وہ بھی ڈو ویڈی 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 ٹیکسٹائلز ہائی ٹیک پروڈٹس آپ بنا ہی نہیں پائے آپ جو جو چشمہ پہلے ہوئے ہیں اس کے گلاسز جو ہیں آسٹریہ جاتے ہیں یا جرمانی جاتے ہیں اور پھر وہ یہاں آتے ہیں کیا کہ چھوڑی سی آپ کے پاس سیارپورٹ پہ انڈسٹری بڑی اچھی ہے سرژیکل گوٹس کی لیکن جو اسٹومر بنتے ہیں سرژیکل گوٹس کے اُن پہ نیانو کوٹنگ کے لیے وہی چیز ایک ڈالر کی جو چیز ہوتی ہے وہاں آجا کہ جرمالی جا کے نیانو کوٹنگ کی جاتی ہے اس کی اور وہ پھر بھی چالی سے پچاس ڈالر کی بکتی ہے کیا مجھا آپ کی جو ہائی ٹیکنالٹی ہے ہمیں کہ کہ ہم تقدیلی آ رہی ہیں اس کے کیا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے ائر پریش ہوا کراچی میں جو جسموں کی جو جنیٹک آئیڈنٹفیکیشن کی گئی اسی سینٹر نہیں کی گئی تو تقریبا ہم دس کروڑ روپے ہر سال صرف سند کی سرویسے سے کماتے ہیں جو کہ مختلف انڈسٹریز فائدہ ہو راتی ہیں اس سینٹر سے تو یہ جو ہے اور پاکستان کا مستقبل جو آپ نے پوچھا وہ واقع ہے تعلیم سے اور یہ صرف آرہ تعلیمی نہیں پرائمیری سیکنڈری ٹیکنیکل اور ہائر ایڈوکیشن اور پرائمیشنر صاحب سے میں نے یہی بات کی ہے کہ ہمیں آگے پڑھنا ہے تو آپ کو تعلیمی امرجنسی ڈیٹلیئر کرنی پڑے گی اور جو اپنے ریسورس ہیں وہ آپ کو ڈائیورٹ کرنے پڑے گی اور لانے پڑے گی تعلیم کی طرف تاکہ ہم جب تک کہ تعلیم کو اپنے بہتر نہیں کرتے اور ہم اپنے جو پاکستان بہت خوش قسمت ہے کہ ہمارے تقریباً ستر فیصد عبادی جو ہے وہ تیس سال سے کم بندی ہے یہ ایک بہت بڑا ورک فورس ہے اگر ہم اس کو صحیح طریق سے چینل آئیس کر سکیں تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت ترازی، انویشن ہی طرف ہم لے جا سکیں تو بہت تیزی سے یہ ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بات یہ ہے کہ بزنسمن آئے گا اگر وہ اس کو یہ آسانی سے سمجھائے جائے گا کہ اس سے آپ پیسہ کم آ سکتے ہیں جو ریسرچ ہوتی ہے اکثر اداروں کے اندر اس کے بعد ایک بزنس پلان بننا چاہیے جس میں پتہ چلے کہ آپ اتنا پیسہ انویش کریں گے تو دو سال، تین سال، چار سال میں اتنا پیسہ کمائیں گے اور اس پر ساری کاؤسٹ مشین ڈی کی ایکوپمنٹ، کیاپلی کاؤسٹ کیا ہے باقی ساری کاؤسٹ کیا ہے اور ریٹرن آن انویشمنٹ کیا ہے آئی آر آر، انٹرنل ریٹرن کیا ہے وہ جو ہے ہمارا سائنس جان جو ہے وہ ٹیسٹیو تو ہیڈا لیتے ہیں لیکن وہ جو معاملہ آگئے ہے اگر آپ بزنسمنٹ ہیں مجھے کنفیس کرنا ہے کہ بھئی آپ اس پر انویش کریں تو آپ دیکھیں گے بھئی اس میں فائدہ بھی ہے میرا یا نہیں ہے تو یہ کمزوری ہے ہماری تو یونیورسٹی انڈسٹری لینکیجز جو ہیں وہ قائم کرنے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہمیں فائلٹ ٹرانٹ فسیلٹیز قائم کرنی ہیں یونیورسٹیز کے اندر تاکہ وہ ہم بڑے سکیل پر جو کچھ کر رہا ہے نہیں آسکیں کہ یہ ایکنومیٹی فیزبل ہے آپ اگر ایک کروڑ اس میں انویش کرتے ہیں تو آپ چاہ ساتھ ہیں ایک کروڑ کما کے ریکوور کر لیں گے اور اس کا سولیڈ اگرام پروف دے گے خود بخود سندتکار آئیں گے تو اس میں فیلئر ہماری طرف سے ہے کہ ہم سندتکار رکھوں کے پاس صحیح مائن طریقے سے نہیں جاتے جب ہم صحیح طریقے سے بزنس پلانز کے ساتھ جائیں گے تو خود بخود سندتکار ہماری طرف اٹھائٹ ہوں گے اس کے کچھ آسے بعد لطیب ابنہین جمال مجموع صاحب آ کے ان سے ملے اور ان سے کہا کہ میں ایچی جے حسین ابراہین جمال ریسرچ انسٹیٹوڑا فیمسٹری خیال کرنا چاہتا ہوں تو لوگ سلیمہ صدیقی نے کہاں سر آکھوں پر اور پھر اس جب سے اس کو بھی بات کر رہا ہوں میں اس وقت نائنٹین سیونٹی اس کی دوست وہ دن کا دن ہے اور آج کے دن میں اس ادارے سے جو محبت ہوئی ہے اور لطیب ابنہین جمال صاحب کی جو فیملی اور عزیز لطیب جمال صاحب کی فیملی سے جو عقیدت اور محبت ہوئی ہے وہ آج تک احمد اللہ جاری ہے اور ان کی کانٹیوشن آج تک آپ اس ادارے میں دیکھ سکتے ہیں یہ ادارہ الحمدللہ پاکستان کا بلکہ اس تیسری دنیا کا واہ دے دارہ ہے جہاں پچھلے پانچ سال میں ایک سو بیس جرمنی سے سٹوڈنٹس آئے ہیں پڑھنے کیلئے اور ریسرچ کرنے کیلئے یہ تیسری دنیا کا واہ دے دارہ ہے جو chemical sciences بھی یونیسکو سینٹر او ایکسلنس ہے یہ تیسری دنیا کا واہ دے دارہ ہے جس کو اسلامی ڈیولوپمنٹ بینک کی دو دفعہ پرائزز میں چکی ہیں یہ تیسری دنیا کا واہ دے دارہ ہے جو کہ دورڈ اکیڈمی آف سائنس کا سینٹر او ایکسلنس ہے chemical sciences میں کیونکہ عبدالسلام نے دورڈ اکیڈمی آف سائنس جو کہلاتے ہیں تو انہوں نے یہاں 600 سوٹ بینجی کر رہے ہیں سترہ بیڈنگ ہیں سو اکیڈ پر واقع ہیں اور یہ پوری پہچان ہے پوری دنیا میں اس ڈالے کی اور اس میں ہمیں شکر بزار ہونا چاہیے لطیب ابراہیم جمال محروم کا اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں عظیر لطیب جمال انہوں نے اتنے سارے ادالے یہاں قائم کیے ہیں اس انسٹیوشن میں لطیب ابراہیم جمال ڈسٹرس ایڈوکیشن سیکٹر جو اس بینڈنگ کے اوپوزٹ ہے یہ بینڈنگ خود اس میں آپ بیٹھیں یہ چیزیں کہلاتا ہے حسین ابراہیم جمال ڈسٹریڈو کیمسٹری پھر نیانو ٹیکنالوجی کا ایک نیا سیکٹر آپ نے قائم کیا ہے پھر لائکریز قائم کی ہیں پھر دیکھیں کس طریقے سے اس کارگری نے کانٹریگیوٹ کیا ہے وہاں بہت مشکور ہیں اور ہم سے ضوائل کر سکتے ہیں لطیب ابراہیم جمال ملوک کے لئے اللہ 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 ملوک کے لئے یہ پاکستان کے لئے کوئی تیس سال کی ایک ونڈو ہے اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو یوکلائز کریں ورانا تیس سال بعد آپ بھی ایچین پاپولیشن کے بریکٹ میں چلے جائے گی اور پھر یہ جو آپ کے لئے آج ایپانٹیج ہے یہ کالید بوجھ بن جائے گا تو اسی یہی جواب ہے کہ ہم ایسیب انویسمنٹ کریں اپنے یوک کے اندر اپنے سکولز کا بہیار بہتر کریں کالیجز کو اچھی طرح ہم بہتر سٹرکچر پر لے کر آئیں یونیورسٹیز کو بہتر کریں اور لینکیجز خائم کریں تو یہی وقت ہے اور ہمارا بچے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو تخریقی صلاحیت ہیں ہم خود خود کے بھر رکھیں کتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں ہمارے آپ دیکھیں اے لیول میں دنیا میں کارک کرتے ہیں اور بہنتی بچے ہر جگہ جو ہے اپنا نام جو آتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ الحمدللہ پاکستان کے پاس رہے لیکن ہماری حکومت کے responsibility ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس خزانے کے اندر جو یہ ہیرے چھٹے ہوئے ہیں ان کو ہم پالش کریں اور ان کی چمک جو علم کی شوائیں نکلیں اور جو نائی پروڈکٹس اور پروسیسر جو جو بزنسمن کو اربوں ڈالر کمائیں وہ پوری دنیا میں ان کا امپیکٹ ہو ایک مثال آخر میں دوں گا مصنوعی ذہانہ Artificial Intelligence میکنسی گنوبل کی ریپورٹ ہے کہ اگلے پانچ سال میں اس کا جو امپیکٹ ہے پندرہ اشاریہ ساتھ خرب ڈالر کا ہے اگر اس کا ایک پرسنٹ بھی پاکستان مارکٹ لے لیتا ہے تو ایک سو ساٹھ ارب ڈالر خرید ون پرسنٹ اگر ہم Artificial Intelligence کی دنیا کی مارکٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں huge opportunity یہی معاملہ ہے genomics کا biotechnology کا 3D printing کا اور دوسرے fields کا تو یہ جو چوتھا سنا کی انتلاب آ چکا ہے اور یہ 4th industrial revolution کے نتیجے میں جو نہیں نہیں opportunities پہلا ہو رہی ہیں جو disruptive environment ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں گاڑیاں چلیں گے سب غیب ہو جائیں گے سب electric cars چلیں گے آج سے 5 سے 10 سال بار یہ جو combustion engine جو petrol اور diesel آپ کرتے ہیں یہ 5 سال بھی ساتھ آپ کے جو ہوتے ہیں یا بچے نے وہی کام نہیں کریں گے انتلاب آ رہا ہے ہر چیز کے اندر یہ جو نئی لہر آ رہی ہے اس کو ہمیں رائیل کرنا ہے اس کی اوپر لینا ہے اس کا advantage لینا ہے اور وہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن policy ہمیں صحیح بناتی پڑیں ہمیں گے ہمیں گے